زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے فرصد یا ضرورت سے نہیں فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تحجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے حضرت علی نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فیدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فیدے کے لئے چاہتا ہے اللہ کے سامنے رونا کسی نعمت سے کم نہیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو عجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ غصے کی عالت میں خموش رہنے پر بھی حضرت علی فرماتے ہیں اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ ہو جائے سبر کا دامہ نہیں چھوڑنا وقت بدلے گا علات بدلیں گے دعائیں ضرور قبول ہوں گی آپ کا قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے فطرت کا تقاظہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے دوسروں کو غلط نہیں خود کو صحیح ثابت کرو اور جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے ہو سکتا ہے وہی موجزوں کا راستہ ہو اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے اس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے حضرت علی نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے اس کی قدرت تمہاری سمائے سے باہر ہے سچ ہمیشہ حد میں ہی رہتا ہے جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی اللہ دیکھ رہا ہے ظلم سہتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اور غفلت میں سوتی ہوئی امت کو بھی امیری یہ نہیں کہ سمان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو حضرت علی فرماتے ہیں جس زبان سے جوڑ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں زندگی سے بہزار لوگوں کو عیدیں بھی عذاب لگتی ہیں ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وحی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے شکوے کیسے پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو تمہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دوڑ سکتا ندان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر ذات اللہ کا سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا اب سمجھے ماں سچ کہتی تھی کہ سوچے انسان کو بڑا کر دیتی ہیں رمضان آ گیا ہے اب روزے رکھ لینا دل تو ویسے بھی رکھتا نہیں آیا تمہیں میرے دل کے سکون کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا ایک وقت تھا چند لوگ تھے کچھ شونک تھے چہات فکر سادگی اور وفا میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے بے شک وہ تمہارے لئے ایک بہترین رشتہ ہے پتہ ہے سبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے سبر کے سلے میں کن کا موجزہ رکھا ہے دیر سے ہی سہی مگر رب دیتا ضرور ہے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے نفرت ہی تو کر سکتے ہو اور تم میرا کر بھی کیا سکتے ہو حضرت علی نے فرمایا دوستی کا برام صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوق ہو خموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے جھوٹ رہی زندگی میں تمام چیزوں کو ہم فقد فرض ہی تو کرتے ہیں وہ خسارہ میشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر خوایا ہو اداس تو بہت رہے پر کبھی ظاہر نہیں کیا ٹھیک ہوں بس اس الفاظ نے سب سمال لیا اس گرمی کی صبح پرندے خموش تھے شاید ان کو انداز ہو گیا کہ تم چلے گئے ہو عشق تو وہ بھی کرتے ہیں جن کی ملاقاتیں نہیں ہوتی زندگی کو بس اتنا جانا ہے غم میں اکیلے اور خوشی میں سارا زمانہ ہے مجھ کو جنت کی تمنہ ہے مگر شرط یہ ہے میرے ہمرا میرا دوست بھی ساتھ سارے جائیں کسی کو پھول دینا محبت نہیں اسے ساری زندگی پھول کے طرح رکھنا محبت ہے اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو کچھ حقیقت نہ ہو محبت کی لیکن ایک نشہ سا ضرور ہوتا ہے جن کا بروسہ اللہ ان کی منزل کامیابی ہے کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آخ سے زیادہ پر سرار ہوتے ہیں سجدوں سے تلق بنائے رکھو جوانی بار بار نہیں ملتی اور جب وہ کن کہتا ہے ہم جیسے ٹوٹے پوٹے دلوں کو بھی چین سکون اور اتمنان نصیب ہو جاتا ہے رو کر مانگ لیا کرو رف سے اسے کسی کے رونے پر ہسی نہیں آتی موسیٰ نے جس راستے سے دریا پار گیا فیرون اسی راستے پر گھر گھوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تیرا رب بھولنے والا نہیں لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے بیشک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بیروشنیاں پیدا کر دیتا ہے میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے ارازمائش میں کمیابی عطا فرما عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اللہ دعائیں رت نہیں کرتا کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی آتھوں کا اٹھ جانا قائش ادوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے وہ فرماتا ہے نہ امیدی تمہیں تباہ کر دے گی اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے جب اللہ نے صورت عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا کچھ بھی کر سکتی ہے تو تم دعا اللہ سے کیوں نہیں مانگتے یا اللہ ازمائش کے قابل نہیں ہیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے ہمیں یقیناً تجھے تیرے رب کی طرف لوٹ چلنا ہے سچ میں خوشی جھوٹ میں پریشانی سبر میں برکت اس سے میں نقصان جو آپ کے کردار اور اخلاق سے بغز رکھے اسے تلوار سے نہیں بلکہ سبر سے سزا دو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غام کا